مرحوم پروفیسر بیگ احساس مرحوم پروفیسر بیگ احساس کے فن اور شخصیت پر مخالے پیش کیا اور ان کی عدبی خدمات کو خراج ادا کیا ڈاکٹر محمد عاصف علی صحافی میر محتشم علی خان فٹنس ٹرینر و دیگر نے مہمانان کی حیثے سے شرکت کرتے ہوئے خطاب بھی کیا پروفیسر بیگ احساس کی اہلیہ محترمہ سائمہ بیگ نے اس اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر پروفیسر بیگ احساس کی آخری کتاب ہندوستانی عدب کے معامار جانی سار اختر کی رسم رنمائی بھی انجام دی گئی کنوینر ڈاکٹر ناہیدہ سلطانہ نے نظامت کے فرائض انجام دیئے موسیقی 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 دیکھاؤں میں کیا سی مزید سے مسروکیات ہی ہونکی کافی زیادہ تھی لہذا ہوں کا تعلیب این بھی خوانش کو پورا نہیں کر سکتے تھے غلش اور خیرہ انگیز وہ ہر مظمون بہت خوش ازروگی سے پڑھا کے تھے تو اس میں دیکھ احساس صاحب کا نام ضرور شامل رہے گا وہ نہایت مقلص سچے اور ایماندار افثان اس کے تحت مجھے کافیات خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے یہ کون اٹھ کر گیا ہے ہمارے سرحانوں سے آلن اکرام صدر اجلاس محترمہ عمر جمالی صاحبہ مارو فکشن مگا نگران جلسہ میرے بڑے بھائی جمیر صاحب مہمانان خوشی مہترم مہترشم علی خان صاحب سب سے پہلے تو میں معادرت ساہوں کہ اس محفل کا آگاز کافی تاخیر سے ہوا اور میں سمجھتا ہوں میں اس کی وجہ بنا آج ہرمان میں تخیرمہ تین آدھوی پروگرام ہیں صبح کا پروگرام ایک ابھی جاری ہے کوٹی ویمنز کالج میں برد میں صدف انٹرنیشنل اجلاس ہے نہ صرف رسائر تازیت کے لیے بلکہ پروفیسر ڈی احساس صاحب کی جو کتاب ہے اس کی رسم رنمائی کے لیے بھی منخفت کیا گیا ہے میں آویسٹر ڈی اپیڈمی آف ایکسلنس کو بار بار پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور بیگ صاحب نے جو کتاب تکمیل کی تھی اس کے رسم رنمائی کے لیے اس محفل کا انعقاد امن میں لیا یہ محفل ایک جانب جہاں ہمیں غمزرہ کرتی ہے کہ بیگ صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہے وہیں دوسری جانب خوشی کے اظہار پر بھی مجبور کرتی ہے کہ ان کی جو آخر کتاب ہے جانب سارا تک پر مدربن کی گئی اس کتاب کی رسم جائی تھی امن میں لائی جا رہی ہے دراصل یہ جلسہ کتاب کے رسم رنمائی کے لیے منقفت کیا گیا ہے لیکن چونکہ یہ بیگ صاحب کی سٹیونٹ رہ چکی ہے اور بیگ صاحب اس سکول پیسٹر اکیڈمی کے ایگزیکٹیوز میں یا پھر اس کے ممبر آف ایڈوائزر ایڈوائزری بورڈ میں رہ چکے تھے تو اس اکیڈیمی کے چیر پرسن صاحب چیرمن صاحب نے بھی اس کے لیے اجازت مرحمت فرمائی نہ صرف اجازت دی بلکہ بنفس نفس خود اس میں شامل رہے میرے بازو یہاں تشکر فرمایاں اور ان کے بہت متاثر بھی میں اس بات سے کہ یہ مدرسہ انگلیش میریم کا ہے اس کے باوچو دن اجازت دی یہ بہت بڑی بات ہے مہدو غالوں پر بھی اور اس سے نظر لگتا ہے کہ آپ کے دل میں زمان کی کیلئی خد اقیمت ہے اور آپ چاہتے ہیں ان کے زمان آگے بڑے تو بہت 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 خوشی بھی بہت اچھا لگا مجھے یہاں آکے یہ مہم پر آئے نمسہ دارت کے لئے یہاں موجود ہے یہ الگ بات ہے کیونکہ بیک ساں میرے بہت اچھے دوست تھے اور ہم اسرہ ہم اسرہ بہت جس بات ہی یہ معاملہ ہے ان کے بارے میں بات کرنا ہمارے لئے مجھے عزا کر اللہ خیرم بھائی پرکی آزمہ کیسے کیسے دراصل پروفیسر بیگے ساں صاحب کو خیراج پیش کی گئی اس پروگرام کے ذریعے اور پروفیسر بیگے ساں صاحب کی آخر کتاب کتاب نہیں منوگراف کہنا چاہیے اردو عدف کے میمار جانسہ اختر پر جو کی منوگراف آیا ہے ساہیتیا اکیڈمی کے جانب سے دو ہزار اکیس میں اس کتاب کی رسمیں اجرا کی گئی اور اس پروگرام کو کرنے کا ایک اہم مقصد یہ تھا چونکہ سپنمبر میں پروفیسر بیگے ساں صاحب داری پانی سے کوچ کر گئے اور اویسٹر اکیڈمی دے سکول آف ایکسلنس کے وہ ایڈوائسری ممبر بھی لے چکے اور ہیدراباد کے مشہور عمارو ففصانہ نگار ہے ہیدراباد ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کی آفتار سانہ نگار ہیں ان کا تازیتی جلسہ کوویڈ گائیڈ لائن کی وجہ سے منخط نہیں کیا جب کیا گیا ہمارے سکولی کے جانب سے تو اس پروگرام کے ذریعے ایک طرح سے ہم نے انہیں خراج بھی پیش کی اور اس کتاب کی رسمیں رونمائی بھی عمل میں لائی گئی اس پروگرام میں محترمہ خمر جمالی صاحبہ نے پہزیت صدر جلسہ شرکت کی اور ساتھی جیرمن ویسٹری اکیڈمی عبداللہ جمیل صاحب نے اس کی نگرانی کی اور